اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں یہ ٹیکسٹائل مشینری میں جو پروچیسنگ یونٹ میں جو آپریشن پرفارم ہوتے ہیں کپڑے کے اوپر اور ہمیں ایک فائنل پرنٹڈ فارم میں کپڑا ملتا ہے تو اس آپریشنز وہ ڈیفرنٹ مشینز ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ ڈیفرنٹ آپریشنز پرفارم ہوتے ہیں اور ہمارے پاس فائنل پروڈکٹ جاتی ہے تو آج ہم ایک واشنگ اوپریشن کا مطلق بات کرنے جا رہے ہیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہمارے پاس سوپر مشین ہے یہ سوپر مشین ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بڑی مشین ہے اور یہ اس کی انٹری سائٹ سائٹ نظر آرہی ہے آپ کو یہ چائنہ کی بنی ہوئی مشین ہے اور یہ انٹری سائٹ ہے اس کے اوپر واشنگ اوپریشن ہوتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں یہ اس کے کچھ میکینکل میکانیزم اور ورکنگ اوپریشن کی طرف تو یہ اس کی انٹری سائٹ ہے یہاں سے کپڑا ہن ہوتا ہے یہ رول لگے ہوئے ہیں کچھ اور ان میں کپڑا گزرتا ہے گزر کے رول جو ہیں وہ کپڑے کو ٹینشن دیتے ہیں ٹینشن تناو مطلب تناو دیتے ہیں کپڑے کو تاکہ کپڑا ڈیلا نہ ہو اور کپڑا ڈیمیج نہ ہو تو یہ اس کا پینل ہے یہ سامنے آپ دیکھیں جو اوپریٹ کرتا ہے مشین کو اوپریٹ کرتے ہیں یہاں سے یہ کچھ کلاس گائٹر کلاس گائٹر کپڑا جو ان کے اندر ہوتا ہے یہ لگے ہوئے ہیں یہ کلاس گائٹر کپڑا لگا ہوتا ہے کلاس گائٹر کا کام یہ ہوتا ہے نیکس ہم چلتے ہیں ان کی واشنگ کی طرف یہ کچھ واشنگز لگی ہوئی ہیں یہ پہلی واشنگ ہے اس میں تھنڈا پانی ہوتا ہے یہ رولز لگے ہوتے ہیں کپڑا ان میں سے گزرتا ہے اور یہ نیچے بھی رول نظر آ رہے ہیں آپ کو اوپر بھی رول نظر آ رہے ہیں یہ اور ان کے اندر سے کپڑا گزر کے تائٹ ہوتا ہے تائٹ فارم میں ہوتا ہے یعنی تناؤ ہوتا ہے تینشن دیتے ہیں یہ کپڑے کو تناؤ دیتے ہیں تو یہ واشنگ ہے ہمارے پاس یہ سائٹ کلاس ہے اس کا یہاں سے ہے ہم اندر سے کچھ ہے تھوڑا بہت اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کپڑا جو ہے اس کے لوب بنے ہوئے ہیں تو یہ واشنگ سے اندر پانی ہوتا ہے یہ ہنٹری واشنگ ہوتے ہیں اس میں تھنڈا پانی ہوتا ہے اور آگے نیکسٹ یہ ایک نمبر واشنگ ہے اس کی ٹوٹل ٹین واشنگ ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک نمبر واشنگ ہے اس میں پانی گرم ہوتا ہے یہ سٹیم کی سپلائی لائنے بھی دی گئی ہیں یہ یہ والی جو ہیں تو اس کے اندر پانی ہوتا ہے اور سٹیم جو ہے پانی کو گرم کرتی ہے جیسے گرم پانی میں کپڑے کی واشنگ ہوتی ہے اور یہ جو اس کا ہر چیمبر کا سپیسپک ٹیمپریچر ہوتا ہے جب وہ پانی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اپنی ایک پوائنٹ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ آٹو وال لگا ہوا ہے یہ سٹیم آٹو وال جو ہے اس کو نمیٹر کی سپلائی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ سینسر ایک لگا ہوتا ہے جو ٹیمپریچر کو یہ یہ تھرمو کپڑ لگا ہوا ہے آپ کے پاس یہ والا جو ہے تھرمو کپڑ تھرمو کپڑ جو ہے کپڑے کو یہ پانی کی ٹیمپریچر کو سینس کرتا ہے اور یہ سٹیم کی سپلائی کو آٹو وال جو ہے وہ باند کروا دیتا ہے اور اس طرح سٹیم کی سپلائی باند ہو جاتی ہے جو ہی یہ سیونٹی ڈگری تک ٹیمپریچر پہنچتا ہے تو یہ آٹو باند ہوتا ہے اسے طرح یہ سب یہ کچھ جیک لگے ہوتے ہیں یہ جو ہے رول ہے یہ یہ رول جو لگا ہوا ہے یہ والا آپ کو نظر آرہا اس کو پیڈنگ رول بولتے ہیں اور یہ پریسنگ کا کام کرتا ہے کپڑا واشنگ میں گزرکار یہ آگے اس میں ہن ہوتا ہے اور اس کے وہ کبھی ہیوی رول ہوتے ہیں دو دو ٹن کے یہ دو رول ہیں جو آپس میں ملے ہوتے ہیں ان کی سرفس ملی ہوتی ہے یہ اس کے ڈرائیو ہے یہ ڈرائیو موٹر لگی ہوئی ہے یہ نیچے والے رول کو روٹیٹ کرواتی ہے اور جب اوپر والے رول کا یہ جیک جو ہے نا اس کو پریس لگا کر یہ رول کو پریس کر دیتا ہے اس کے ساتھ سرفس مل جاتی ہے تو اس میں سے کپڑا جب گزرتا ہے تو کپڑے کا نچوڑ ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں پانی جو ہے اس کے میں سے نکل جاتا ہے تو آگے ایسے ہی گزرتے گزرتے ہمارے پاس ہم جاتے ہیں آگے باری جو باشنگ ہیں ان کی طرف یہ آپ کو باشنگ ہیں یہ سیم وہی باشنگ ہیں رول لگے ہوئے ہیں کچھ باہ لگے ہوتے ہیں یہ دانسر رول لگا ہوتا ہے دانسر رول پیشلی سپیڈ ہے اس کو اگلی سپیڈ ہے اگلے رول کی پیشلے رول کی سپیڈ کو اگلے رول کی سپیڈ کے ساتھ میچ کرنا ہوتا ہے یہ کچھ ہمارے پاس تھیں ویڈیویں فارش کی کچھ ہمارے شرکے پیڈگ خوں بازوں رول حییب ہمارے پاس ھمارے مارے پر کنکا پانی ہے تباہوں کی پڑھنے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ نکل جاتا ہے اچھا یہ واش اوٹ ہو کر ہے یہ اوپر والے جاتا ہے اوپر والی واش میں جاتا ہے ادھر سے یہ واش ہوتا ہے واش ہو کر جو ہے وہ ڈرین وال کچھ لگے ہوتے ہیں ڈرین لائنیں ہوتی ہیں وہ پانی جو گندہ پانی ہوتا ہے وہ نیچے سی وریج میں چلا جاتا ہے تو یہ والا جو آگے اس کا سیکنڈ سیکشن جو ہے یہ ڈرائر سیکشن ہے یہ آپ سکیم ڈرم دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی سکیم ڈرم میں یہ کپڑا یہ ادھر سے ہن ہوتا ہے آگے جاتا یہ ان میں کوئی سکیم کی سپلائی لگی ہوتی ہیں سکیم سیکھلز ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ نا میں آگے جا گے آپ کو دکھاتا ہوں اس کا سارا عرصی ہے یہ دیکھیں یہ سکیم ڈرم ہے ہن میں سے کپڑا پھر گزرتا ہے ہواس اٹھونے کے بعد کیونکہ کپڑا گلا ہوتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ڈرائی کیا جاتا ہے اسی لیے اس کو ڈرائر سیکشن بولتے ہیں تو ڈرائر سیکشن میں ہوتا گیا ہے کہ یہ سب سکیم ڈرم جو ہیں ان کو یہ سکیم کی لائنیں آ رہی ہیں یہ اس کی اسمبلی ہے یہ والی ہے سکیم لائن ہے یہ جو انسولیٹر کی ہوئی ہے نا یہ سکیم لائن ہے کچھ پانی کی لائنیں ہوتی ہیں جو کنڈنسیٹ پانی ہوتا ہے وہ یہ ان لائنو میں آ جاتا ہے واغ سیدھے یہ سکیم سییفل کے دو کنیکشن ہوتے ہیں سکیم سیفل میں ایک میں سکیم کی سکیلائی جاتی ہے جو اندر جاگے تمپریچر اس کا ڈیکریز ہوتا ہے نا سٹیم کا تو سٹیم ظاہر پانی بن جاتی ہے تو پانی جو ہے وہ ایک راستے سے سٹیم کے داخل ہوتا ہے دوسرے راستے سے باہر آجاتا ہے وہ کانڈل سٹیٹ لائنوں میں نسکل آجاتا ہے یہ سٹیم ڈرم ہے یہ ہل موسٹ دس سٹیم ڈرم جو ہے ایک لائن میں لگے ہوتے ہیں یہ دو اس کے پورشن ہوتے ہیں یہ پیچھے والا پورشن ہے اور یہ جو ہے آدھے والا پورشن ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائنیں اوپر ہیں کچھ ہے یہ اگزاست لائنیں ہیں جو تمپریچر جو ہے چھت کے اوپر جاتا ہے نا وہ نمی کو ختم کرنے کے لیے ادھر جو ہے سٹیم لائنیں لگائی ہیں اور اس پر اگزاست پین لگائے ہوئے ہیں جو کے باہر چلی جائے دیئے سٹیم اگزاست پین جو ہے وہ ہیڈ جو ہے اس کو پھینج کر باہر پھینک دیتے ہیں اور یہ کچھ اس کی درائیو سیکشن کی انٹری پر سلور رول لگے ہوئے ہیں یہ سلور رول کا کام ہوتا ہے کہ کپڑے میں جو انٹیلا پانا ہوتا ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کپڑے کو کھولتا رہتا ہے تو سمپل بام میں یہ اس کا ورکنگ اوپریشن ہے سوپر مشین کا آگے نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ اوپریشن کے لیے ہم دوسرین سینجوں کے اوپر جائیں گے اور پھر اس کی ویڈیو آپ کو اپ ڈیٹ بھی مل جائے گی تو اتنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ